اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کے فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں بوٹ دیئے وہ اللہ کو کیا جواب دے اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے گھداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پر جھنڈے لگیں وہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ گھدار ہے نہ موں سے رسال یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے موں میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پر کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت عبو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم نہیں آتی اور کام شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست داخل کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جو میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آن بھی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی اور پکا بھئی مانے کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا بھی فاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کافر جو مرضی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکشیاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع خیامت کے دن کہ تم بتاؤ گا ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست دیانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ مارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں تو ہمیں شاؤ کے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا